اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد بود صلی اللہ رسول کریم اما آباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیانے دنی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس محکر میں میرے تقریر کا امان ہے ذکر کی فضلت اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہر ہار میں اور ہر وقت اپنے معمود حقیقی کو یاد کرتا ہے تمام اسلامی عبادتوں کا مقصد حقیقی ہے یہ کہ بندہ اپنے اللہ کو یاد کرے کسی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے گفلن نہ بڑھتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اپنے رکھو صبح و سام عبیدی کے ساتھ بغیر اچھی آواز کے ڈڑتے ہوئے اپنے دل میں یاد کرو اور کسی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے گفلن نہ بڑھتو اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ یاد کرو اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہ کرے زندہ اور مردے کے برابر ہے مجید فرمایا پرپنگ لوگ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا سکر آدھا کرو اور ناسکری نہ کرو عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آردی نے کہا یہ اللہ کے رسول مطبئن سلاح کے حقام بہت زیادہ ہو گئے ہیں آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیے جسے میں پر جنکی سے پکڑ دوں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری زیبان پر اصلاح اللہ کے ذکر سے تر رہنے چاہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ دہاو اللہ کو یاد نہ کریں اور اللہ کے نبی پر ضرور نہ بھیجیں تو محفل ان کے لئے نقصان دائر ہے اور پھر چاہے اللہ انہیں معاف کر دے اور اگر چاہتا ہے تو ان پر عذاب دے اللہ کے ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ترین دعا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سبیہ وزکر کرنے کی توفیہ کرنا فرمائن آمین